امریکہ اور روس میں چھڑی سرد جنگ یہ جنگ کوئی عام جنگ نہیں تھی بلکہ یہ دونوں ممالک دنیا کو تسخیر کرنے کے بعد اب چلے تھے خلاقی تسخیر کو یہ انیسویں صدی کے نصف کی بات ہے روس جو اس وقت سوویت یونین کہلاتا تھا اس خلاقی تسخیر کی دور میں امریکہ کو کہیں پیچھے چھوڑنے ہی والا تھا کہ امریکہ نے ایک ایسا قدم اٹھا لیا کہ ساری دنیا کی نظریں سوویت یونین کی کامیابیوں کو چھوڑ کے امریکی خلائی پروگرام پہ مرکوز ہو گئی وہ حیرت انگیز قدم کون سا تھا جس نے سوویت یونین کی محنت شاکہ سے حاصل کی گئی خلائی برطری کو لمحوں میں ڈھیر کر دیا اور اس قدم کے پیچھے کتنی حقیقت تھی اور کتنا افسانہ یہ سب اور بہت کچھ جانتے ہیں حیرت قدا کی آج کی اس حیرت انگیز ویڈیو میں اس سلام علیکم ناظرین اکرام حیرت قدا کے حیرت انگیز جہان رنگوں گو میں ایک بار پھر سے خوش آمدی انیسویں صدی کی پانچویں دہائی میں دنیا کی دو سوپر تاکتوں امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان ایک سر جنگ جاری تھی یہ سر جنگ سپیس کو تسخیر کرنے کی جنگ تھی ہر ملک کی یہ کوشش تھی کہ خلاقی تسخیر کے اس سفر میں دوسرے کو پچھاڑ دے اسی کوشش پہ سوویت یونین نے پہلی بڑی کامیابی انیس سو ستاون میں حاصل کی جب روس نے اپنا پہلا آرٹیفیچل سیٹلائٹ لانچ کیا سپوٹنک ون کہلا انسانی ہاتھ کا بنا ہوا آبجیکٹ تھا جو زمین کے مدار میں بھیجا گیا اس وقت سوویت یونین نے اس سر جنگ میں امریکہ پہ پہلی واضح برطری حاصل کر لی امریکہ کے لیے سوویت یونین کی پہلی کامیابی کسی جھٹکے سے کم نہیں تھی انیس سو اٹھاون میں ایک سال کے اندر اندر امریکہ ایک مصنوعی سیٹلائٹ خلا میں بھیج کے حساب چکتا کر دیتا ہے لیکن یہ کیا کہ ابھی امریکہ اس پہلے جھٹکے کے اثرات سے ہی بمشکل نکل پایا تھا کہ انیس سو اکسٹھ میں سوویت یونین کے ہی یوری گگارین وہ پہلے انسان بن گئے جنہوں نے خلا کی لا محدود وسطوں میں پہلی بار سفر کیا اور زمین پہ سلامت واپس لوٹے یہ ایک ایسا شوق تھا کہ جس کے اثرات سے نکلنے کے لیے امریکہ نے ایک بہت بڑا قدم اٹھانے کی تھانی انیس سو اکسٹھ کو امریکی صدر جان ایف کینڈی اعلان کرتے ہیں کہ ہم جلد ہی انسان کو چاند پہ پہنچا کے دم لے گئے اس اعلان کے بعد امریکی خلائی سائنس دن رات مختلف طرح کے تجربوں میں جد گئے انیس سو ستاسٹھ تک کئی انمینڈ مشنز کی کامیابی کے بعد امریکہ پہلا مینڈ مشن حلا میں بھیجنے میں کامیاب ہو جاتا ہے یہ امریکی خلائی مشن ناسا کی ایک بہت بڑی کامیابی تھی جس کی بنیاد پہ سوبیت یونین کی خلائی برتری ایک بار پھر خاک میں مل گئی لیکن پکچر ابھی باقی ہے میرے دوست یہ سولان جولائی کا ایک عام سا دن تھا جسے ناسا نے رہتی دنیا تک ایک یادگار دن بنا ڈالا اس دن امریکی لونر مشین جو چار ملین گیلن لیکوڈ کیروسین لیکوڈ آکسیجن اور لیکوڈ ہائیڈروجن سے لدی پھرنی تھی اپالو الیون مشن میں ایک تین لاکھ ٹن وزنی راکٹ کے ذریعے خلا کا سفر شروع کرتی ہے اور دس منٹ کے محتصر وقت میں زمین کے مدار میں داخل ہو جاتی ہے اپالو الیون مشن زمین کے آربٹ سے نکل کے چار لاکھ کلومیٹر کا سفر ٹیکر کے چاند کے آربٹ میں داہل ہوتا ہے اور وہاں سے انیس جولائی کے تاریخ ساز دن کو چاند کی سطح پہ اتر جاتا ہے یہ وہ الفاظ تھے جو نیل آمسٹرانگ نے چاند کی سطح پر قدم رکھتے ہوئے کہے اور بلا شبہ چاند پہ قدم رکھنا انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا قدم تھا نیل آمسٹرانگ نے اپنے ساتھی خلاباس کے ساتھ چاند کی سطح پہ چہل قدمے کی یادگار تصویر اتاری اور بہت سارے سائنسی حالات چاند کی سطح پہ انسٹرال کیے امریکی جھنڈا چاند کی سطح پہ نصب کیا اور واپس سطح زمین کی طرف چل نکلے یہ یادگار مشن کامیابی کے ساتھ اپنے احتتام کو پہنچا لیکن کموں بیش چوون سال گزرنے کے باوجود آج بھی امریکہ کے اس خلائی مشن کی حقیقت پہ وقتن فوقن سوال اٹھتے رہتے ہیں آج بھی کونسپریسی تھیرسٹ امریکہ کے اس مشن کو صرف سوویت یونین پہ خلائی بٹری قائم کرنے کے لیے کی گئی ایک سازش سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتے وہ آج بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ امریکہ نے یہ سارا مشن کسی دور دراز سہرہ میں جھوٹ موٹ فلم آیا تھا اور چاند کی سطح پہ اترنے کا امریکی خلابازوں کا دعویٰ جھوٹ پہ مبنی ہے جبکہ بہت سارے سائنستان کونسپریسی تھیریز کے خالق لوگوں کے اترازات کے کافی و شافی جوابات بھی دیتے رہتے ہیں چاند کی تسخیر بلا شبہ انسانی ترقی کے اروج کی سب سے بڑی نشانی تھی لیکن کونسپریسی تھیریز تلاش کرتے رہنے کے شوقین افراد انسان کا یہ امتیاز بھی اسے چھین لینا چاہتے ہیں انسانی اقل و دانش کی نہ کوئی انتہا ہے اور نہ حدود انسانی دانش کا حیرت قدہ اسے کئی نئی دنیا تک رسائی دے رہا ہے اور کامیابیوں کا یہ سفر آج بھی جاری ہو ساری ہے حیرت قدہ کے پلیٹ فارم سے مزید حیران کون اور دلچسپ ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا دیکھتے رہیے حیرت قدہ اللہ حافظ